اسلام علیکم ویلکم بیک اور جنابے والا لیکچر نمبر فائیو اور ہم لوگ سیکیریٹی انڈ رسک منیجمنٹ ڈومین کا پارٹ نمبر فور پڑھنے لگے ہیں اور پارٹ نمبر فور میں آج ہم پڑھیں گے جی گلوبل لیگل انڈ ریگولیٹ فری ایشیوز کے جو سائبر سیکیریٹی ورڈ ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے ہر چوتھے دن پانچوے دن کمپنی کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر ہیک ہو رہی ہوتی ہے ہر وقت ہیکنگ اٹیکس ہو رہے ہیں تو لاؤ کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں اور سائبر کرائم ڈیویزنز کیا کرتی ہیں کیا لائسنسنگ ایشیو ہیں ہیکر کس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں اور ہیکر اگر کوئی چیز لے کے دوسری کمپنی کو سیل کر دیتا ہے تو ہمارے کمپنی انٹرسٹ کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں پھر پروفیشنل ایتکس کیا ہے اور اس کے اندر سب سے زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ آپ کے آئی ایس سی ٹو کوڈ پروفیشنل ایتکس پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آئی ایس سی ٹو بہت انٹرسٹڈ ہوتی ہے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ بھئی آپ ان پروفیشنل ایتکس کو فلفل کریں گے ٹھیک ہے یعنی پروفیشنل ڈیوٹی اخلاقیات جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہندی میں اس کے لیے کیا ورڈ ہے یا بنگالی میں یا اور جتنے ڈیفرنٹ لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو میں جی انفرچنیٹلی ادھر کا وہ نہیں پتا کہ کیا ایتکس کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے مگر اب او ٹرائی ٹو ایکسپلین ایٹ تو hack across the globe نورس کا یہ image ہے نورس اگر آپ نورس ویب سائٹ پہ جائیں تو ریل ٹائم ہی چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ image ہے کہ دنیا میں ہر وقت hacks ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان hacks کے بارے میں تھوڑی سی discussion کرتی ہے بک آپ کی کہ crypto local ransomware کیا ہوتا ہے کہ over the email آپ کو کوئی email بھیجتا ہے normally اس کے different قسم کے varieties ہیں ٹھیک ہے اور ان میں سے ایک variety یہ ہے کہ آپ کو ایک PDF file آتی ہے آپ اس PDF file کو double click کرتے ہیں وہ آپ کی local hard drive کے تمام data کو encrypt کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور وہ encrypt بھی کرتی ہے RSA 1496 right now as we speak 2016 February کے اندر NSA کے پاس کوئی solution نہیں ہے اس کو decrypt کرنے کا ٹھیک ہے تو crypto locker یا crypt wall کافی variations ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور you need to pay zero point five bitcoin zero point five bitcoin بھتر گھنٹے کے اندر بھتر گھنٹے کے بعد وہ آپ کا data delete کر دیں گے اور یہ اتنا nasty قسم کیا ہے کہ یہ existing کو exploit کو use کرتے ہو پورے network میں پھیل جاتا ہے اور مجھے بزاتے خود کافی لوگوں سے ملنے کا موقع ملا جن جو already infected ہوئے تھے اس قسم کے attack سے اور ان کے پاس firewalls بھی تھی ان کے پاس best ips solutions بھی لگے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود یہ attack pass on ہو گیا تھا اس کے لیے the only solution that can help you کہ آپ اپنی user کو best train کر کے رکھیں against these cyber threats اور اس کے بعد آپ کے پاس incidence response plan ہونا چاہیے کہ جس طرح ہی ہمارے پاس یہ attack آیا ہے تو اس attack کو compromise بچانا کیسے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے کام کرنے کے لیے جو انسا ہے اس طرح کے attack کو ہم ransomware کہتے ہیں کہ آپ کے سارے کے سارے data کو copy کر لیا اور اس کے بعد آپ کو کہتا ہے اتنے پیسے دو ورنہ نہیں کروں گا جس طرح اغواب نہیں ہوتا اس طرح اغواب برائے توان پھر اس کے بعد child pornography کے اندر scare where ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک ایسی website کے اوپر گئے ہو جو compromised ہے اور وہ آپ کو pop up window دیتی ہے اور کہتی ہے your computer has been locked actually ہوا نہیں ہوتا مگر آپ کو وہ window سے باہر نکلنے میں بڑا مشکل ہوتی ہے اور اس کے بعد کہتا ہے یہاں پہ پیسے جمع کراؤ اگر نہیں جمع کرائے تو آپ کو جو سا ہے law enforcement agency جو سا ہے آپ کو پکڑ لئی ہی حالانکہ ایسا کوئی شکر نہیں ہوتا یہ rule by the law enforcement agency نہیں مگر apparently یہ website ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو دکھاری ہوتی ہے خود ہی انہوں نے child pornography stuff رکھا ہوتا ہے آپ جس طرح انہوں سے visit کرتے ہو آپ کو پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ guilty ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ کو پکڑ لیتے ہیں پچھلے دنوں UK کے اندر اور یورپ کے اندر کافی سارے ٹیک چلے کہ آپ کے گھر میں بھیجتے ہیں کہ آپ نے pornography ویب سائٹ پہ گئے ہو اور اسی طرح sexual exploitation of child اور یہ وہ اس لیے آپ یہ fine pay کرو بعد میں پتا چلا وہ کوئی پیچھے سے legal agency نہیں تھی وہ کسی نے اپنا یہ اپنا spam شروع کیا اور اس نے لاکھوں کروڑوں روپے کے نقصان کیا تھا لوگوں کا کیوں کہ لوگ guilty ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں اوہ میں jail میں چلا جاؤں گا یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا یا میری بیوی بچوں کو پتا چل جائے گا یا میرے ماں باپ کو پتا چل جائے گا اس وجہ سے لوگ جون سے وہ تھوڑے guilt feel کرتے ہوئے pay کر دیتے ہیں حالانکہ وہ hackers کی ویب سائٹ ہوتی ہیں اچھا اسی طرح ایک important چیز ایک second مجھے یہ image تھوڑا اوپر لانا پڑے گا وہ کر لیں گے information security کے اندر بہت سارے laws ہیں ٹھیک ہے مگر یہ law آپ کو protect کرتے ہیں اگر آپ inventor ہو یا آپ کی company کوئی چیز product بنا رہی ہے ٹھیک ہے those laws are called intellectual property law ٹھیک ہے کہ کسی نے اگر کوئی چیز بنایا آپ اسے copy نہیں کر سکتے کسی کا idea copy نہیں کر سکتے اور یہ پورے کے پورے laws govern کیے جاتے ہیں بائی ویپو ویپو ٹھیک ہے world intellectual property organization ٹھیک ہے یہ بہت important part اور آپ کے exam میں یہ ضرور آئے گا تو وہ اس کے لیے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ exam کے لیے وہ کیا star mark کر لو تو جی اس کو star mark کر لو یہ بہت important topic اور میں آپ کو guarantee دیتا ہوں آپ کے پاس exam میں سے question آئے گا اچھا اب سوال اس کے اندر ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ intellectual property آپ کو بڑی clearly سمجھ آنی چاہیے کہ کیا چیز intellectual property ہے کیا patent ہے کیا trademark ہے کیا copyright ہے تو سب سے پہلے patent کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے industrial property کے لیے یہ use ہوتا ہے کہ industry کسی چیز کو کام کر رہی ہوتی سیف example میں ایک university میں کام کر رہا ہوں میں کسی industry میں کام کر رہا ہوں میں کچھ چیز invent کر دیتا ہوں ٹھیک ہے that is my patent ٹھیک ہے say for example میں نے پانی کٹھا کرنے کے لیے اس کی میں example mostly یہ دیتا ہوں کہ rain water کٹھا کرنے کے لیے میں نے ایک ایسی device بنائی جو ایک ایک ایسا structure بنایا جو make sure کرتا ہے کہ یہ پانی زیادہ سے زیادہ rain water کٹھا کیا جائے تو یہ جو design ہے اس کا میں نے patent کر لیا اب میرے علاوہ کوئی بھی بندہ یہ design sell نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اسی طرح جن سے Cisco یا یہ جو riverbed ہے riverbed ہماری web compression اور data compression کی technology اس کے پاس around 200 plus 20 plus patents اس کے ایسے ہیں جو latest product کے اندر آئے تھے ٹھیک ہے تو وہ patents ہوتے ہیں اور یہ 20 سال کے بعد کے بعد یہ patent law ختم ہو جاتا یعنی اگر میں نے آج ایک چیز invent کی کہ گاڑی کے اندر کوئی ایک ایسی چیز بنا دوں جو گاڑی کو ایک efficient کرے تو وہ patent ہے ٹھیک ہے گلاس کا میں patent نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے مر کوئی ایک ایسی چیز جو patent ہونے کے قابل ہو اس کے لیے ایک different debate ہے کہ کیا چیز ہو سکتی اس کے لیے میں نے آپ کو ایک بقیادہ link دیا ہے ویپو کا جس کے اوپر بہت detail میں case study ہے اور میں آپ کو ضرور suggest کرتا ہوں for your CISP preparation please do visit that کیونکہ اگر میں patent پر بات کرنے لگی ہوں تو patent ایک پوری domain ہے companies اپنے patents بناتی ہیں ٹھیک ہے Cisco کے پاس کافی سارے patents ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا concept آجاتا ہے trademark trademark protect the good will of the organization ٹھیک ہے trademark good will ہے جس طرح اردو ایٹی اکیڈمی کا logo ہمارا trademark ہے مگر ہم نے register نہیں کروایا ہوا ٹھیک ہے مگر اسی طرح different companies کے trademark ہیں میں یہ یہاں پہ اس slide کو اس part کو تھوڑا اوپر لے آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ trademark ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو trademark کیا ہو سکتا ہے trademark نام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے trademark logo ہو سکتا ہے trademark symbol ہو سکتا ہے trademark میرا slogan ہو سکتا ہے ٹھیک ہے trademark color ہو سکتا ہے trademark shape ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے trademark ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور concept آجاتا ہے اس called copyright ٹھیک ہے trademark اور copyright میں تھوڑا سا فرق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کے اندر کیا کہ اگر میں ایک برگر بناوں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یوں کا logo لگا دوں ٹھیک ہے اور اس کو کروں بھی yellow color کی اندر تو یہ trademark کے category میں آ جائے گا کہ trademark کی vision کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے trademark right کو میں infringe کر رہا ہوں ٹھیک ہے infringement کے اندر ٹھیک ہے کہ اگر کوئی website اردو IT academy کا logo کہیں use کر رہی ہے تو ہم اس website کو request بھی سکتے ہیں کہ یہ ہمارا logo ہے اور آپ trademark infringement کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ trademark کا concept آگیا ٹھیک ہے اب آگیا literary artistic work کہ میں نے کوئی magazine رکھا میں نے کوئی novel لکھا میں نے کوئی اردو IT academy کی طرف سے کتاب لکھی اور وہ copyright ہے expression of idea rather than the idea themselves idea نہیں ہے idea patent کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک اور patent آپ apply کرتے ہو application دیتے ہو پھر آپ کا patent approved ہوتا ہے ٹھیک ہے میں copyright کیا ہوتا ہے کہ expression of an idea کہ میں نے کوئی novel لکھ دیا ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے copyright جن سے وہ weaker has compared to patent protection اور مگر duration longer ہے minimum of 50 year after the creator's death اور 70 years under US copyright کیا اگر آج میں نے copyright کیا تو 70 سال کے بعد وہ copyright ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے پچاس سال کیا میرے death کے بعد پچاس سال کے بعد copyright ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے depending upon کہ آپ اس jurisdiction میں بیٹھے ہوئے وہ وہاں کے rule apply ہوں گے آپ کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے کہ patent کیا ہے trademark کیا ہے اور copyright کیا ہے یہ تینوں بہت important چیزیں اور آپ سے exam میں related question آئیں گے اسی لیے exam کی preparation کے لیے میں نے آپ کو سب سے پہلے دکھانا ہے copyright ٹھیک ہے copyright is a legal term used to describe the rights ٹھیک ہے creator نے کوئی بک لکھی ٹھیک ہے painting ہوگی music ہوگی یہ copyright ہے sculpture film computer program database advertisement map technical drawing یہ تمام copyrights کے اندر آتے ہیں جس کے اندر وہ see کر کے وہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے patent پیٹنٹ کیا ہے inventions کے point of view سے زیادہ تر آتا ہے مگر literally invention کے sense میں نہیں آسکتا اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مگر mostly inventions کہ کوئی نئے طریقہ آپ نے اجاد کر لیا یا کوئی اور weatherproof قسم کا گھر بنا دی اور آپ نے کہا یہ میرے نزدیک سب سے best ہے مجھے اس کا patent چاہیے میں نہیں چاہتا کوئی میرا diagram copy کرے ٹھیک ہے یہ patent laws کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر میرے خیال میں کچھ لوگ patent کے through یہ اپنی textiles industry میں بھی کچھ کام کرتے ہیں patents کے اندر میں copyright میں آتے ہیں یا patents میں آتے ہیں مجھے exactly نہیں پتا مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ debate ہو رہی تھی اس کے ساتھ کہ یہ patent ہے یا copyright مار پاکستان پاکستان میں وہ patent law میں کہیں ڈالتے ہیں اس چیز کو anyway بہرحل کوئی invention کوئی نیو آئیڈیا تو وہ جو اسی ہے patents کی category میں آتی ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے trademark trademark is a sign ٹھیک ہے اردو IT academy ہم اس کے ساتھ کہتے ہیں اردو IT academy کے نیچے main website پہ پتہ نہیں ہم نے کچھ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے وہ آپ نے خود جا کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم trademark کی category میں کر سکنا اس طرح مکڈونال کہتی ہے i am loving it ٹھیک ہے اسی طرح اور کافی ساری companies ہیں وہ different قسم کے tradmarks logo slogans بھی آپ کے tradmarks کی category میں آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے تو میں نے اردو IT academy کے اوپر under useful links کے اندر patent copyrights اور tradmarks سے related چیزیں ڈالی میں ہیں اس کے اندر ایک geographical location بھی ہو سکتی کہ پاکستان میں اگر ایک پھول اگتا ہے تو وہ صرف وہ پاکستان کو represent کرتا ہے تو وہ regional copyrights میں بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے مگر اس کی اس کی ڈیٹیل میں آپ کا CISSP کی course outline یا manual نہیں جاتا مگر اس worth reading it کوئی guarantee نہیں ہے آپ کے پاس exam میں وہ question آ سکتا ہے کیونکہ CISSP کی boundary is unlimited ٹھیک ہے تو آپ کو ان تمام چیزوں کا clearly idea ہونا چاہیے کہ آپ patent اور copyright interchangeably use نہیں کر سکتے ٹھیک ہے information security laws کے اندر پھر ایک اور category آتی ہے trade secret ٹھیک ہے proprietary business ہے technical information ہے process ہو سکتا ہے design ہو سکتا ہے practices ہو سکتی ہیں اور یہ کبھی آپ patent نہیں کرواتے ٹھیک ہے یہ چیز ہے trade secret ہے یہ اگر آپ نے patent میں گئی تو کسی کو پتا چل جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ اپنے پاس رکھتے ہو must not be generally known must provide some economical benefit to the company say for example میں ایک steel بناتا ہوں اور ہم نے اس کو کہا دیا نام xyz steel اور ہمارے پاس ایک specific formula ہے کہ ہم اسے گرم اتنے اتنے degree پہ اتنے seconds کے لیے کرتے ہیں پھر فوراں اسے ایک specific liquid میں ڈال دیتے ہیں تو ہم جو steel بناتے ہیں وہ دنیا کی most efficient light and strongest steel on the planet ہے ٹھیک ہے اس کا اب patent apply نہیں کریں گے اسے as a trade secret رکھیں گے ٹھیک ہے کسی کے پاس end product as a steel چلے گی تو اس کو کوئی نہیں پتا کہ وہ کیسے کام کرتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح بہت سارے black post security products ہیں وہ trade secret کے اندر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد licensing issue licensing یا eula end user licensing agreement ٹھیک ہے یہ simple license ہے illegit software اور piracy کے مقابلے میں آتی ہے کہ آپ کے پاس legitimate software ہے آپ لوگ جو ان سے ہیں وہ اصل software buy نہیں کرنا چاہتے آپ اس کا crack نکال کے بھی use کرتے ہو تو ایک company جو ہے ایک institute ہے اس نے study کی کہ دنیا میں کتنے percent software جو ان سے ہیں وہ legitimate اور illegitimate ہیں یعنی software pirated ہیں یا original ہے ٹھیک ہے کیونکہ crackers are always working ٹھیک ہے آپ ایک game بناتے ہو game کا crack ملتا ہے نا آپ لوگ بہت سارے کھلتے ہو different games ٹھیک ہے تو انہوں نے work out کیا کہ 40 سے 45 percent یعنی اگر ایک software کے equivalent اسی کے ایک copy جو ان سے یہ pirated چل رہی ہے ٹھیک ہے تو most of our Asian world is known for this اور پھر every two dollar worth of legal software purchase one dollar worth software was pirated کہ اگر دو pound کا یا دو ڈالر کا ایک software ہے تو اس کے equivalent ایک ڈالر کا software کئی نہ کئی pirate ہوا ہے پھر اس کے لیے اس چیز کو cover کرنے کے لیے end user licensing agreement ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کبھی کبھی اس agreement کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے اس اس کی ایک interesting example pirate privacy project والوں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس ویڈیو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اگر آپ اپنے آئی فون کے اوپر یا انڈرائیڈ کے اوپر کوئی application ڈاللوڈ کرتے ہو تو وہ application کے جب آپ end user licensing agreement پڑھتے ہو تو اس میں پتا چلتا ہے کہ وہ آپ کی calls record بھی کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے اور آپ لوگ اسے پڑے بغیر yes کر دیتے ہیں آپ کے پاس کوئی option نہیں ہے آپ پہ campaign چلا سکتے ہو کہ بھئی یہ یہ میری privacy کو disrupt کرتا ہے مگر آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے option نہیں ہے کہ آپ اس کو bypass کر سکیں تو اس سے related یہ ویڈیو کا link ہے یہ ضرور دیکھے گا یہ ہمارے اردو IT academy میں پھر isc2 کے نیچے under useful links میں پڑھا ہے very interesting link اچھا so i hope you get it can i ask all i ask was can i patent my copyrighted trademark ٹھیک ہے تو یہ یہ ایک interesting image ملا تھا مجھے اس ویسے میں نے add on کر دیا تھا کہ آپ لوگ جتنے لوگ ابھی تک سو چکے ہیں وہ دوبارہ اٹھ جائیں تو patent کیا کہ میری کوئی specific invention ہے کوئی advantage مجھے دے رہا ہے copyright کیا literally work ہے literature work document ہے book ہو سکتی ہے trademark کیا کہ میری company کا logo ہو سکتا ہے میرا کوئی slogan ہو سکتا ہے education for all جس طرح ہو تو IT academy کے اس کے بعد آجاتا ہے import and export laws ٹھیک ہے mostly ciss پہ ڈسکس کرتی European and American laws ٹھیک ہے تو concern about the inappropriate transfer of new information technology and product اچھا US کے اندر mostly US military کے اس پاس ایک بہت بڑا issue یہ ہوا کہ بہت سارے countries کو امریکہ think itself اور حقیقت بھی ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ inventions ہو رہی ہیں patent پروڈیوس ہو رہے ہیں امریکہ دنیا سب سے زیادہ patent ان کے پاس ہیں اور اس کے بعد وہ invention جانسی ہیں کچھ ایسی ہیں جو security کے حساب سے سے for example nuclear technology ہو گی یا کوئی ایسا weapon جو بہت dangerous ہو سکتا ہے اور وہ کسی کے ہاتھ لگ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ danger ہے towards US protection یا human rights کے point of view سے ٹھیک ہے تو اس کے لیے انہوں نے military application outside the US کے لیے ایک rule بنایا international trafficking arm regulation ٹھیک ہے تو the arm export control act ٹھیک ہے 1976 میں انہوں نے یہ لکھا ایکٹ اور انہوں نے کہا item which shall be considered as a defense article and defense services control their important export یا وہ امریکہ کے اندر آ رہی ہو یا امریکہ سے باہر جا رہی ہو mostly یہ law implement ہو رہا ہوتا ہے امریکہ سے باہر safe for example ایک company جو ہوتی ہے وہ ایک outstanding قسم کا product بناتی ہے ٹھیک ہے جو weapon کی category میں آتا ہے تو امریکہ چاہتا ہے کہ ہم make sure کریں کہ ہم صرف ان countries کے اوپر دیں جن کے ساتھ ہمارے relationship ٹھیک ہوں ریپٹر F22 کی example لے لو ٹھیک ہے اگر پاکستان یا ایران جاتا ہے یا کوئی اور country جاتا اور انہوں نے کہتا ہے مجھے ریپٹر F22 دے تو they are not going to sell it ٹھیک ہے حالانکہ american defense نہیں منا رہی ہے اس کو بنانے کے لیے ایک اور another company lock and martin use ہوتی ہے ٹھیک ہے مگر وہ technology sell نہیں کر سکتے آپ کو under ITAR اسی طرح سے اس کو firewalls کے اندر AES 256 کی encryption پہلے پاکستان آتی نہیں تھی ٹھیک ہے اب مجھے current regulation کا نہیں پتا ٹھیک ہے اسی طرح پھر اس ITAR کے اندر ایک اور ایک اور category آئی ہے اس called export administration regulation dual use items کہ بہت سارے ایسے items ہوتے ہیں جو dangerous weaponry requirement بھی کرتے ہیں اور ان کی کوئی medical implication بھی ہوتی ہے اس کے لیے میں example دھونتا رہا مجھے ملی نہیں مگر مجھے the last minute example ملی I'm not sure the authenticity of that مگر ایک laser use ہوتی ہے بڑی precision والی laser ہوتی ہے جو آپ کی kidney stone کے لیے use ہوتی ہے اور وہی laser کسی اور dangerous weapon کی detonation کے لیے استعمال ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ dual usage ہو گئی ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ اب اگر آپ medical services پروائیڈ کر رہے ہیں اور آپ کو وہ kidney stone break کرنے کے لیے laser چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک specific word use ہوتا ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ kidney stone کو break کر دیتے ہیں without operation ٹھیک ہے اب وہ جو laser ہے وہ بہت precise ہوتی ہے وہی precise laser جو سے وہ weapon کے لیے بھی use ہوتی ہے تو اس کو under export administration regulation کی ذریعہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ dual use items ہیں اب EAR کے اندر کافی سارے items یا categories ہیں ان میں سے دو categories ہمارے مطلب کی ہیں ایک ہمارے مطلب کی ہے computer اور دوسرا ہے category 5 part 1 and part 2 ٹھیک ہے اب آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے سوچ رہے ہیں یا computer کس طرح dangerous ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت dangerous ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ایک world super computer ہے جو EAS 256 encryption آدھے گھنٹے میں break کر دے تو اور کسی ایسے بندے کے پاس ہاتھ لگ گیا جس کے امریکہ نہیں چاہتا کہ آپ کے ہاتھ لگے یا وہ کوئی اور dangerous activity کرنا چاہتا ہے یا کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کے دوس اٹیک کر سکتی اتنا ایفیشنٹ قسم کا کہ ایک ہی computer بیٹھ کے آپ پوری دنیا کو ہلا دیں تو امریکہ دونٹ وانٹ ایسی طرح تیلی کمیونکیشن ایکوپمنٹ ہے کہ اگر آپ کی ایٹی ایم ماشین کو سنف کر لیا جائے اور وہ دیس او تھری دیس ایس ساری انکرپشن بریک کر لے ایس کے دوران ان تمام ریگولیشن کے اندر ہی اندر ایٹار اور ای ای آر کے اندر ایک اور چیز اس قول دا ویزنر ایرینجمنٹ ویزنر ایرینجمنٹ جو ان سے ہے نا تو چالی سے پنتالیس اکتالیس کنٹریز کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے انفرشنیٹلی ہمارے کوئی کنٹری اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ تمام کنٹریز جو ہیمن رائٹس پہ ایگری کرتے ہیں ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے جس کے مطابق وہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجیز جو ان سے یہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر پھر آئیٹ آر ای آ آر تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے فرگزمپل امریکہ اگر ایک سنیفنگ سافر بناتا ہے جو عوام پہ سرویلنس کے طور پہ کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اسٹریلیا بائی کرنا چاہتا ہے تو اگر اسٹریلیا امریکہ کے تمام ہیمن رائٹس لاؤز کو چٹک کرتا ہے اور اس نے ویزنر اگریمنٹ کیا ہوا ہے تو دیکھیں ایمپورٹن ایکسپورٹ دوس ٹائپ آف تیکنالوجیز بیٹوین دیم تو ایک ایک اس کی ایمپورٹن ایزمپل انٹرویشن سافر ہے امریکہ میں ایک کمپنی ہے ایسے فرگمپل ہم ایک کمپنی بناتے ہیں اور ہم وہ کمپنی بنا کے ہم ایک سافر بناتے ہیں چھوٹا سا سافر ہے کسی کو تھوڑا ای میل بھیجیں اور جس طرح وہ ای میل کھولے ایمن اسے کلک نہ کرے تو اس کے کمپیٹر پہ وہ انسٹال ہو جائے اور اس کی تمام انفرمیشن جو انسی ہے ہمارے سرور پہ اپلوڈ کر دیں سرویلنس سافر ہے امریکہ اب یہ چاہتا ہے کہ یہ میں سافر کسی کو سیل نہیں کروں انٹیل انلیس یہ فورٹی ون کنٹریز نے ویزنر اگریمنٹ کیا اب ہم ان کو ایکسپورٹ کرسے تھے تو میں وہ سافر سیل کر سکتا ہوں اب وہ اگر کسی ایسے کنٹری ایسی حکومت کے پاس چلا گیا میں اب without taking any name سے for example ABC کنٹری کے پاس چلا گیا اور وہ کنٹری ہیمن رائٹس کا خیال نہیں کرتی وہ اپنے تمام سیٹیزن کے کمپیٹر پہ بٹھا دیتی ہے انسٹال کر دیتی ہے تو کیا امپیکٹ ہوگا کہ وہ کنٹری اپنے تمام سیٹیزن کی سرویلنس کر رہی ہے without complying with the ہیمن رائٹس تو اس لیے ویزنر اگریمنٹ انہوں نے پلیس کیا تاکہ تھوڑی relaxation کر دی جائے between 41 کنٹری جو agree کرتے ہیں against American legislation اچھا اس کے بعد آجاتا ہے privacy privacy is very important ٹھیک ہے privacy ہر بندہ چاہتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری ایمیلز پڑھے میں نہیں چاہتا کہ میری personal identifiable information میں نہیں چاہتا آپ کو پتا چلے میری عمر کتنی ہے ٹھیک ہے میں 40 سال کا ہوں یا 20 سال کا ہوں ٹھیک ہے without having offending anyone ٹھیک ہے so personal identifiable information جنسی ہے is stored everywhere میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں میں فارم فیل کرتا ہوں ڈاکٹر کے پاس میری history ہے میں نہیں چاہتا وہ history میرے پیرنٹس کو پتا چلے میرے فرنڈس کو پتا چلے میں HR میں جاتا ہوں میں اپنی ریلیجیس چیزیں تو پاکستان کے اندر ابھی تھوڑا سائیس کی awareness بہت کب ہے مگر پاکستان میں لانگ لانگ وے تو گو ٹھیک ہے تو organization for economical cooperation and development principal ties closely to EU data protection legislation کہ یہ ایک organization ہے اور اس نے principles بنائے میں اور وہ یورپی یونین میں data protection legislation کے ساتھ tie in ہوتے ہیں یعنی بائنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پوری دنیا کے اندر جو best data privacy یعنی آپ کی personal information کے rights وہ سب سے زیادہ یورپ کے اندر اور یورپ میں سب سے top classes جرمنی کے اندر ہے کہ کوئی company آپ کی information hold کرتی آپ انہیں call کرتے انہیں بتاتے میری information جو تم نے hold کی مجھے بتاؤ تمہارے پاس کیا information ہے مجھے بتاؤ کہ یہ information جو outdated سے update کرو میں چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں تم لوگ مجھے بھول بھول میرا تمام record delete کر دو آپ نہیں کر سکتے اگر آپ امریکہ میں بیٹھے آپ یہ کام نہیں کر سکتے یا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جہاں بھی بیٹھے میری 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 کرو ایک مارکٹنگ کامنی کو تمہارے پاس جتنا میرا ڈیٹا پہلے مجھے بتاؤ کتنا پڑا پھر اسے ڈیلیٹ کرو چندے مار نہیں پکڑ گئے anyway so those should be limited to the collection کہ وہ legislation یہ کہتا ہے کہ limited collect کرو آپ کو اگر date of birth کی ضرورت نہیں آپ نہیں collect کرو ٹھیک ہے اردو it academy کو آپ کی date of birth collect کرنی کی ضرورت نہیں تو اردو it academy کیوں collect کر رہی ہیں ٹھیک ہے relevant to the purpose آپ جس مقصد کے لئے collect کر رہے ہو صرف اس مقصد کے لئے use کر سکتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ یہ information اٹھا کے دوبارہ marketing کے لئے بھیج دو should not be disclosed disclose نہیں کرنی until unless آپ کے پاس legal وہ ہو یہ پاس مارک کی اندر میں کہہ رہا ہوں protected by the reasonable security آپ make sure کر رہا ہے کہ وہ secure بھی ہو ٹھیک ہے openness principle auditable ہو کہاں کہاں data ٹھیک ہے اور individual have the right to know کہ اس کا data کہاں پہ پڑھا ہو یہ سارے points کو آپ کو اچھی طرح سمجھ آنے چاہیے privacy کے اس کے بعد آجاتا ہے data breaches کے دنیا میں کتنے data breaches ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے currently ٹھیک ہے ایک چیز ایک term کلاتی incident a security event that compromise the integrity confidentiality availability کہ کچھ ہوا جس سے آپ confidentiality integrity availability compromise ہوگی most recently HSBC کی website compromise ہوئی through the dos attack تو آپ internet banking کے user تھے وہ website پہ login نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے یہ breach نہیں تھا incident تھا ٹھیک ہے hacker کوئی information نکال کے نہیں لکھے گیا مگر اس نے website down کر بریچ یہ ہوتا ہے ایک incident جس disclosure of potential exposure of data تھوڑا سا confusing ہے کہ ایسا hack جس hacker آپ کے پاس information نکال گیا وہ breach ہوگا incident website down ہوگی incident ہے data disclosure breach or data disclosure almost similar چیزیں ہیں a breach for which it was confirmed the data was disclosed not just exposed to an unauthorized party تھوڑا آگے چلا گیا کہ اس نے اٹھایا اور اٹھا کے آپ data paste bin پہ جاؤ تو verizon نے بریچ ریپورٹ بنائی بریچ انویشن ریپورٹ سیکیوریٹی انفرمیشن ریپورٹ یا تھرٹ انفرمیشن ریپورٹ ہر سال بہت ساری کمپنیز بناتی ہیں تو اس نے ورک آؤٹ کیا کہ سب سے ٹاپ پہ پوائنٹ آف سیل یہ جو آپ کے بزار میں جاتے ہو اپنا کریٹ کار ڈالتے ہو تو پوائنٹ آف سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کمپنی جس کے پاس پڑی ہوتی وہ میکشور کرتے کہ تمام سیکیورٹی میشور کرے گی آپ کو سیکیور کرنے کے لئے تو وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہوئے ٹھیک ہے پھر کرائم ویئر لوگوں نے سافت ویئرز آپ کے پاس انسٹرول کر دی ہے سائبر ایسپیوناج بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک کمپنی جو دوسری کمپنی میں سے انفرمیشن نکالتی ہے انسائیڈ اندر کے بندے سنورڈن والی سٹوڈی ہوگی ٹھیک ہے ویب اپ اٹیک مسلینیس ایررز اور بلا بلا اب اس کے ایک اور اگزیمپل جو مجھے پکچر بری انٹرسٹنگ لگی میں ایڈ کی وہ ہے یہ ٹھیک ہے سٹارٹنگ فرم ٹو تھوزنڈ سیکس ہمارا اٹیک جو پوشچر ہے اٹیک جنسے ہیں ڈیٹا بریچیز بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے جس میں ڈیٹا لیک آٹ ہو گیا انسائیڈر میسیوز ہے پی او ایس پوائنٹ آف سیل کے بہت سارے اٹیک ہوئے پیمنٹ کارڈ انڈسٹری کے سکیمر اٹیک بہت زیادہ ہوئے تو یہ ویریانٹ ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہو اس سے نظر آرہا کہ جو دنیا میں جو تھریٹ ہے یہ بڑھ رہے ہیں اور یہ بڑھتے ہیں اور تمام کمپنیز انڈرسٹینڈ کرتی ہیں ہماری کبھی نہ کبھی ہیک ہوگی ایک بہت فیمس سینگ ہے کہ آپ ہر وقت ہیک ہوئے 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 وہ ٹائم کم کرنا چاہ رہے ہیں اب بہت اس کی اندر ہیکر گھوسے بہت تھے اور انہیں دو سو کچھ دنوں کے بات پتا چلا تھا سونی کا اٹیک لاسٹ یئر کا بہت فیمس رہا ہے اگر اپنے دنیا میں اٹیک دیکھنے تو یہ بھی ایک لنک پڑھا ہوئے بریچیز کا انڈر یوسفل لنک تو یہ بڑھے بابلز کی طرح انفرمیشن آتی ہے جس نے سب سے زیادہ اٹیک ڈیٹا کمپرمائز ہوا اسٹریلین امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کا ڈیٹا کمپرمائز ہوا مائس ایم سپائی کے ہیکنگ ٹیم اٹیک ہے ووٹر ڈیٹا بیس ہے کوئی سلاک ڈیٹا بیس ہے کوئی موزیلا کا ڈیٹا بیس چیپنی ڈیر لائن کے اندر کافی بڑا اٹیک تھا ٹھیک ہے یہ سارے ہیں نیس ڈیٹا کے اندر بی اٹیک ہر وقت تی اندر نینٹین گیمنگ انڈسٹری کے اندر ہیک ہوا تھا ٹھیک ہے ڈومینوز پیزا کی فرنچائز جس کے اندر سکس انفرمیشن ملے گیا آپ کو ٹھیک ہے لیٹس مارکیٹ ببلی ببلز ہیں اور یو انٹر ریکٹ بی دم ونس اگین اٹی کی ویب سائٹ پڑی ہوئی ہیں اچھا ہم نے بات کر لی اٹیک کی اور یہ ساری سٹوریز کی اب law regulation کا آپ اسی کرتا ہے law آپ کو کیا کہتا تمام نوٹ سے کٹھے کر لیں اپنے پاس کیونکہ یہ اگزیم میں جانے سے پہلے آپ کو help کریں گے ٹھیک ہے تو گرام لیچ بلی ایکٹ جو امریکہ کے اندر فینانشل انسٹیٹیوٹ کو کور کرتا اگر آپ فینانشل انسٹیٹیوٹ ہے تو آپ کو audit کیا جائے گا ہر سال اس ایکٹ کے اگنسٹ اسی طرح ہیلتھ انشورنس پروبیلیٹی پوٹیبیلیٹی ایکاونٹیبیلیٹی ایکٹ اسے ہم ہپا کہتے ہیں ٹھیک ایکٹ 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 ایک سرویس ہے ہائر باڈی ہے اسی طرح ایو دیٹا پروٹیکشن ڈیریکٹیو ٹھیک دی پی اے ہم اسے انفرمیشن سیف کر رہے ہیں تو تمام انفرمیشن کہاں پڑی ہے اگر وہ انفرمیشن ٹرانسفر ہو رہی ہے تو انکرپٹی ہونی چاہیے اور سارا کچھ ٹھیک ہے اس ڈیریکٹیو کے اندر اب بہت زیادہ چینجز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ چینجز بہت ڈینجرس ہے کہ اگر آپ کی کمپنی کمپرومائز ہوئی ہے اور آپ کی اس کمپنی سے جو ڈیٹا کمپرومائز ہو ہے وہ پرسنل ایڈنٹیفائیبل انفرمیشن تھی یعنی میرا نام ہو سکتا ہے میری ڈیٹ اف برث ہو سکتی ہے میرا ایمیل ایڈریس ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو جس سے مجھے ایڈنٹیفائی کر لیتا ہے ایک وقت پہ یہ ڈیویٹ ہو رہی تھی کیا ای پی ایڈریس پرسنل ایڈنٹیفائیبل انفرمیشن ہے ہاں اگر آپ کے پاس سفیشنٹ نالج ہے تو آپ ایک ایڈریس سے ایڈنٹیفائی کر سکتے کون آپ کی ویب سائٹ پر آیا ہے تو یہ یورپین ڈیٹا پرائیویسی ڈیریکٹیف ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ انفرمیشن سیف کر رہے ہیں اور آپ کبھی بھی کمپرومائز ہوتی ہو تو آپ کو یوکے کے اندر آئی سی او ٹھیک ہے اب یہ چینج ہو جائے گا میرے خیال میں انقریب انفرمیشن کمیشن آفیس آپ کو میرے خیال میں پانچ لاکھ پاؤنڈ تک کا جرمانہ کر سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ گوگل کو پانچ لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ ہوتا تو یہ بہت بڑا جرمانہ نہیں ہے تو اس لاغ کو چینج کرنے لگے ہیں کہ اگر آپ کی نگلیجنس کی کا ڈیٹا کمپرمائز نہ ہو ٹھیک ہے یہ ایک لیجیسلیشن آرہا ہے دوہزار سولہ سترہ کے میرے تک یورپ کے اندر امپلیمنٹ ہو جگہ یہ یورپین ڈیریکٹیو ہے یہ کنٹریز لیجیسلیشن پورے یورپی یونین کا ڈیریکٹیو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کنٹرول کرتا ہے کہ آپ نے کوئی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے آور دا انٹرنیٹ آور دا فون ایس 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 کنٹرول کرتا ہے یہ تمام ڈیریکٹیو یہ کنٹرول کرتا ہے اچھا اب جب آپ پڑھاتی ہے تو یہ گرنٹی نہیں دیتی کہ آپ کے پاس صرف یہ ہی ڈیٹا پرائیویسی جتنے ایکٹس ہیں ان کے اٹلیس آپ کو نام کا آئیڈیا ہونا چاہیے وہ کیا کیا کور کرتے ہیں اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے میں نے پریشان تھا کہ ایتھکس کو میں کیسے اکسپلین کروں تو ایتھکس جن سے اخلاقیات کو کہتے تو کمپیوٹر کے ہر بندے نے ایتھکس اور رولز بنائے کہ کمپیوٹر کو کس طرح یوز کرنا ہے اس کا کون سا طریقے کا یوز جن سے انلیمیٹیڈ ہے یا دینجرس ہے خطرناک ہے تو ہر بندے کے اخلاقیات کیا ہیں کمپیوٹر کو استعمال کرنے کی تو ہیکرز نے اپنے ایک ایتھکس بنائے اور ان کے ایتھکس یہ لکھے میں یہ ایکسس کمپیوٹر شوڈ بی انلیمیٹیڈ کہ کوئی بندہ کسی بھی کمپیوٹر کے ایکسس کر سکتا ہے اب آپ کو پتا چل رہا ہے اس کو حیکر کیوں کہہ رہے ہے اور پورے کا پورا یوز کر سکتا ہے کہ اگر میں کوئی کمپیوٹر بائی کیا ہے اور اس کے اندر کوئی بائیوز کے اندر کوئی کوڈ پڑا میں اس کوڈ کو چھیڑ سکتا ہوں میرے پاس پورے کے پورے رائٹ ہے یہ تھوڑی دینجرس چیز ہے تمام انفرمیشن فری کیوں ہو میرے والد کی اگر کوئی ڈائیابیٹیز ہے کسی ایتھوریٹی کا نہیں کرنا کہ گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور یہ وہ ٹھیک ہے ہیکر شوڈ بی جس بائی سکلز کہ کوئی کون سا بڑا ہیکر ہے پروفیشنل ہے جس کے پاس زیادہ پاور ہو جس کا پاس بڑا ڈنڈا وہ سب سے اچھا ہے کمپیوٹر کمپیوٹر کچھ بھی کرنے کے لئے سنماز ہو سکتا ہے کمپیوٹر can change your life ہو بیٹا ٹھیک ہے یہ ایتھک ہے ٹھیک ہے ہمیں اس سے کئی کنسین نہیں مگر یہ صرف بک نے ڈسکس کیا بک نے اس کے علاوہ بہت سارے کوڈ ایتھک ڈسکس کیا ٹھیک ہے کوڈ 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 انفرمیشن آپ شیئر کر رہے آپ یوزر کو بتاؤ گے میں آپ کی یہ انفرمیشن سیف کروں گا میں اس کو فیرلی یوز کروں گا میں آپ کی انفرمیشن ہمیشہ کریکٹ رکھوں گا اور میں آپ کی پرمیشن کے بغیر یہ انفرمیشن کہیں نہیں دوں گا یہ یو ایس کا کوڈ آف انفرمیشن پرکٹس سی ٹھیک ہے پھر اسی طرح انٹرنیٹ آرکیٹیکچر بورڈ ہے یہ آر ایف سی کے اندر بھی آتا ایتھیکل یوز آف انٹرنیٹ کہ میں جب بھی انٹرنیٹ وہ یوم کرتے ہیں کہ جب بھی بندہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتا تو اس law کو ایڈھائر کر رہا ہوتا یعنی اس کو مان رہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی اخلاقیات کا خیال رکھے گا انٹرنیٹ کو ڈسرپٹ نہیں کروں گا کسی ریسورس کو ویس نہیں کروں گا اگر ایک 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 بھیج دوں تو اردو آئیٹی کی بچاری ویب سیٹ جو کمپیوٹر ایتھکس بنا دیں داؤ شیل نوٹ یوز کمپیوٹر 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 کو استعمال کر کے کسی کو نقصان نہیں پنچاؤں گا کسی کا ڈیٹا نہیں کروں گا کسی کے ساتھ کوئی فالس ویٹنس نہیں بنوں گا کوئی سٹیل نہیں کروں گا کوئی کوپی رائیٹ ساپویئر کو کرنی کروں گا ہمیں پتا کہ ہم کتنے ساپویئر کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ نیشنل کانفرنس کمپیوٹر اینڈ ویلیوز کے اوپر اس نے اپنی ایک لمبی چوڑی کمانڈ لائن دکھ دی ہر بندے نے اپنی ایک ایتھکس بنائی ہمیں کو روکنے والا نہیں ہے کتنے لوگ اس کو فالو کریں گے ہر اندازہ ہوگئے ہم میں سے کتنے لوگ کچھ فالو کرتے ہیں پڑھنے کا یہ فائدہ ہے جب آپ ایکزیم دینے جاؤ گے تو ایسی کوڈ اف پروفیشنل ایتھکس آپ سے سائن کروائے گا پڑھا ایک پورے کا ہر چیز کا خیال رکھیں گے ہم کسی نیٹورک کو ہیک نہیں کریں کسی کو کمپرومائز نہیں کریں گے کسی بندے کو اگر چائیل پرنوگرافی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کو ریپورٹ کریں گے اور یہ وہ اچھے سیٹیزن اچھے اخلاق یاد دیں گے اگر آپ کسی چیز کو فالو کرتے ہوئے نہ پائے گے آپ کسی غلط اکٹیویٹی کے اندر ملے آپ کی وجہ سے کوئی ڈاس اٹیک ہوا تو آئی ایس سی ٹو جو آرگنیزیشن ہے وہ حق رکھتی ہے کہ آپ کی سی ای ایس ایس پی سرٹیفکیشن کو کینسل کر دیں ٹھیک ہے تو یا آپ ہیکنگ پڑھ رہے ہوتے تو آپ بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے کوڈ ایتکس کہنا ہے تو سارا کچھ آپ بڑے اچھے بچے بن کے رہیں گے تو یہ اسی کوڈ ایتکس ہے مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے اور سپیشلی میں آپ کو سجسٹ کرتا ہوں یا اس سی ٹو کا کوڈ اف ایتکس یہ یاد کر جائے گا یہ اگزیم میں ضرور پوچھتے ہیں یہاں پر ہم نے بہت سارا کچھ پڑھ لیا مگر ابھی تک ہم پہلی ڈومین کے ہاف میں پہنچیں آگے ہم بی سی پی ڈی آر پی کے بارے میں ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی آئی ہوپ آپ لوگوں نے بڑی اچھی طرح اپنی نیند لی ہوگی خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ